الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صل اللہ علیہ وعالیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسر سے دروت پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دین عید مناتے ہیں حضرت سید عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کون سی آیت اس یہودی نے سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس کو اس نے پڑھا یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس دین کو جانتا ہوں جس میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں وہ مقام عرفات کا تھا اور وہ دین جمعہ کا یعنی آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دین عید ہی ہے ترمزی شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا تو آپ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن دو عیدے تھیں جمعہ اور عرفہ آج نوز الحجہ ہے یوم عرفہ ہے اور اثر کے بعد ہم بیٹھے ہیں ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ اثر کے بعد نازل ہوئی تھی اور نوز الحجہ جوم عرفہ نازل ہوئی جمعہ کا دن تھا تو آج جمعہ تو نہیں ہے آج تو اتوار ہے خیر تو یہ آیت کریمہ جو خوشی لائی عید کا پیغام جیسے لائی کہ اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور یہ حجت الودا جس ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حج ادا کیا یہ آیت کریمہ اس میں نازل ہوئی تھی اور صحابہ کرام علی مردوان کو اس تعلق سے معلومتہ اور یہ بڑی عظمت والی گھری تھی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی دس ہجری بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا اس سے پہلے جو حج ہوا اس میں آپ نے حضرت سیدنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا اس کو نو حجری بھی کہا گیا اور اس میں آپ تشریف لے گئے تھے حضرت سیدنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور کافی اس میں بھی آپ نے معاملات بیان فرمائے ہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سنے حج کیا اور اس حج کا پہلے سے ایک اعلان تھا اور جب اعلان ہو گیا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرمائیں گے اب تو پھر تو دور 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 سے کافلوں کے کافلے آنے لگے کہاں مدینے میں کیونکہ یہ جو حج ہوا یہ مدینے سے مکہ کی طرف سفر تھا اور زیقادہ کی آخری دن جاری تھے زیقادہ اس کے بعد ذلجہ شروع ہو جاتا ہے یہ زیقادہ کے آخری دن جاری تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ مقرمہ کی طرف حج کے لئے سفر اختیار کیا کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر پر تھے صحبہ اکرام علیہ وردوان تو یہ ان کی تعداد کا موبش ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے لیکن جب یہ سفر شروع ہوا مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ تک اور یہ چلتا رہا قید اونٹوں پر سفر ہوتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اونٹنی مبارک تھی تو یہ سفر جو شروع ہوا تو یہ کم و بیش جو تاریخ بتائی جاتی ہے یہ ذیقادہ کی پچیس یا چھبیس تاریخ بتائی جاتی ہے اور چار ذریعہ اتوار کے روز مکہ مکرمہ یہ کافلہ اکا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچا پچیس چھبیس کو لیتے ہیں اور چار ذلجہ کو لیں تو آپ دیکھی کہ دن کتنے ہوئے چھے اور چھا تقریبا نو سے دس دن کا یہ کم و بیش سفر رہا تو اب اس سفر میں یہ تھا کہ خافلے بھی ایک تو چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر اختیار کیا تو یمن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن سے بھی کافلے مکہ مکرمہ پہنچے تھے تو یہ ملا کر ایک بڑی تعداد بھی کتابوں میں بیان کی گئی ہے اصل میں یہ پوری جو میں آج کا جو بیان آپ کی کرنے جا رہا ہوں اس میں اصل بیان تو میرا خطبہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اب یہ مختلف حدیثوں کی کتابوں میں مختلف انداز سے مختلف روایات کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم کا یہ سفر تھا اس میں دوران سفر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات عطا فرمائے ہیں وعز و خطبے کی صورت میں بھی ارشادات عطا فرما مکہ مکرمہ میں کچھ ارشادات ملے ہیں تو کچھ مینہ میں بیان فرمایا تو کچھ بیان عرفات میں بیان فرمایا تو کچھ مختلف میں بیان و تو یوں دوران سفر مختلف مقامات پر یہ خطبہ بیان خطبے کے طور پر یہ خطبہ حجت الوداق کے نام سے اس کو لیا جاتا ہے تو مختلف روایات ہیں مختلف مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگرچہ ایک طویل خطبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں بھی بیان فرمایا ہے اور وہیں سے پھر آپ کے اس خطبے میں مزدلفہ کی طرف سفر اختیار کرنے کا بھی اسی میں ارشاد ملتا ہے میں آج جو آپ کے سامے بیان کروں گا تو پورا خطبہ خطبہ طویل ہے اور ظاہر ہے ہمارے پر ٹائم اتنا نہیں ہے کیونکہ پھر دعا کا بھی اس اصلاح ہمارا افطار سے پہلے مغرب سے پہلے ہونا ہے انشاءاللہ تو اب اس میں سے مکمل خطبہ تو نہیں کچھ کچھ حصے میں انشاءاللہ خطبے میں سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ بات ہو کہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن تاریخ میں یہ مبارک سفر حج کا مبارک سفر اختیار فرمایا اور پھر آپ نے مینہ میں زہر سے لے کر آٹھ ذلحجہ کی زہر سے لے کر نو ذلحجہ کی فجر یہ آپ نے مینہ میں ادا فرمائی پھر وہاں سے آپ نے عرفات کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں پر پھر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ اور اس کے بعد وہیں آپ نے نماز زہر اثر بھی ادا کی عرفات کے میدان میں مغرب اور عشاء یہ آپ نے مزدلیفہ میں ادا فرمائی تو پھر مزدلیفہ میں فجر ادا ہوئی فجر کے بعد پھر آپ کا سفر مینہ کی طرف رمی جمرات ہوئی یہ سارا پورا ایک حج کا بیان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلام جو میں نے پچھلے سالوں میں بھی کیا ہے میرا آقا کا حج صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم تو اس میں بھی یہ بیان سنا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی مدنی چینل پر بھی بیان ہوگا ہے آقا کا حج جو تھا وہ لیکن آج خاص میں نے نیت کی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی جو مختلف مقامات پر جو بیان ہوا آواز فرمایا پھر اسے خدوہ جت الودا کے طور پر جمع کیا گیا ہے اس کی کچھ کچھ باتیں مقامل تو نہیں ہو سکے کچھ کچھ باتیں کہیں کہیں سے انشاءاللہ بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا اور اس کے زمن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اور جو ہمیں سیکھنا ہے سمجھنا انشاءاللہ اس کی کچھ باتیں ارز کرنے کی کوشش کروں گا اللہ پاک ہمیں اس خطبے کو جو انتیاہی آلیشان خطبے آج بھی اس خطبے کو بہت اہمیت حاصل منشور کہا جاتا کرسٹیٹیشن بھی اس کو کہا جاتا اس خطبے کو اس میں کئی اصول کئی انوانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جاتا انشاءاللہ جب آپ یہ سنیں گے اس میں کیا کیا موضوعات رسول اللہ علیہ وسلم لیے اگرچہ وہ سارے موضوعات بیان نہیں کر سکیں گے تو اس کے لئے بہت سارا وقت چاہئے تاہم جو جو بیان ہو سکے گا تو وہ انشاءاللہ میں ارز کرنے کی کوشش کروں گا لہذا کچھ اس طرح کا بیان بھی خطبوں میں اس میں شامل ہے اس بیان میں شامل ہے جو میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں کہ اے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ کے لیے تقویہ اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں میں پورا خلاصتن ارز کروں گا یہ میرے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے میں تمہیں اللہ پاک کے لیے تقویہ اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر ابھارتا ہوں اللہ پاک کی اطاعت کرو اس کی نافرمانی نہیں کرنی اور جو خیر کی باتیں اس سے شروع کرتا ہوں پھر فرمایا اما بعد اے لوگوں میری بات غور سے سنو اسمعو میری بات غور سے سنو میں تمہارے سامنے فاضح طور پر بیان کرتا ہوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی بیان میں اس بات کی طرف بھی بیان فرما دیا تھا کہ میں آئندہ تمہیں اس جگہ پر نہیں ملوں گا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کو خود پہ جتو الودا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حدہ نہیں فرمایا اور اس کے بعد دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا دنیا سے رخصت ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہینوں دنوں مقام کی عظمت کا بیان فرمایا ذلجہ کا مہینہ عرفات کا یہ میدان ہے اور اس کی پوری عظمت اور شہر کی پوری عظمت کا بیان کر کے آپ نے ان سب سے معلومات دی کہ یہ کونسا دن ہے کونسا مہینہ کونسا مقام اس طرح اس کی عظمت کا بیان کیا کہ یہ کتنا عظمت والا مہینہ عظمت والی جگہ عظمت والا دین ہے عظمت والا شہر ہے یہ کچھ بیان کرنے کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تمہاری جانے تمہاری انوال تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دین اس شہر میں اور اس مہینے میں حرام ہے یہ خوبصورت انداز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھئے کہ وہ جو لوگ جانتے تھے یہ شہر کی عظمت کیا ہے مقام کی عظمت کیا ہے اس مہینے کی عظمت کیا ہے اس مطلب کہ یہ جو ہور جو بیان اس کی عظمت جانتے تھے اب وہ پوری عظمت بیان کرنے کے بعد پھر بیان فرمایا کہ جیسے تم اس کی عظمت جانتے ہو تو سنو بھوٹ سے سنو تمہاری جانے تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں جس طرح یہ دین اس شہر میں اور اس مہینے میں حرام ہیں اس طرح ایک مسلمان کو جسے مسلمان کی ساتھ کیا رویہ کرنا جائے یہ سمجھئے کہ خوبصورت سوسائٹی بنانے کا یہ ایک اصول بیان کیا گیا جب آپ کی عزت آپ کا مال آپ کی جان دوسرے لوگ اس کی حفاظت کریں گے اس کو کوئی نہ حق تلف نہیں کرے گا نہ حق عزتیں برباد نہیں کرے گا تو اب دیکھیں انسان کتنا پورا من ہے لوگ دنیا میں من ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری عزت سلامت ہو ہماری جان سلامت ہو ہمارا مال سلامت ہو اور اس کے لئے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے میرے آقا نے اپنی حیات ظاہری میں بیان کر دیا تھا کہ اگر یہ کرے نہ اس کا مال برباد کرے نہ اس کی جان کو نقصان پہنچائے تو آپ سوچئے کہ معاشرہ کتنا خفرت بن جائے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انکری تم اپنے رب سے ملو گے پھر وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں پوچھے گا بس میرے بات تم گمرا نہ ہو جانا ایک دستے کی گردے نے نہیں مارنا پھر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ حاضر ہیں یعنی تم جو آپ جو میرا بیان سن رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان سن رہے تھے اب ان سے فرمایا کہ آپ جو میرا بیان سن رہے آپ جو نے اس کی بڑی پیاری وجہ لکھی گئی علامہ نے لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنا تھا تو آپ سب کو جمع کر دیکھ لو کہ حج کیسے ہوتا ہے اور سب کو جمع کر کر اسلام اور دین کی بڑی خوبصورت بنیادی باتیں بیان کر لیتی پیارے آقا تو جو حاضر ہیں یعنی جو سن رہے ہیں وہ ان تک یہ بات پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں پھر فرمایا کہ دیکھو کیا میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم سے بچنے کے بارے میں فرمایا ظلم سے دور رہنا دیکھو ظلم سے بچتے رہنا دیکھو کسی پر ظلم نہ کرنا دیکھو بے شک کسی مسلمان کا مال لینا حلال جب تک وہ اپنی مرضی سے خوش دلی سے تمہیں نہ دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی مضمت فرمائی ہے امیر سنت کا رسالہ ہے ظلم کا بیان اس میں بڑی تفسیر سے ظلم کے متعلق لکھا گیا کہ کون کون سی چیزیں ظلم میں شامل ہو جاتی ہیں اللہ پاک ہمیں ظلم ہم یہ سنتے رہے اور نیت کرتے رہے کہ پیارے آقا نے جس کام کرنے کا ارشاد فرمائے جس کام سے منع فرمائے اس کام سے ہم رکے رہے ہیں تو ظلم سے بچنے کا رسول نے ارشاد فرمایا اس کے بعد خون اور سود کے تعلق سے بیان ہوا اور پھر خود اپنے تعلق سے بیان فرمایا کہ آپ نے جس خون کو ماف کیا اور آپ نے جن کے سود کو ماف کیا اس کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد عطا فرمایا ہے پھر فرما لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈڑھتے رہو تم نے ان کو اللہ کے نام سے لیا ہے عورتوں کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاقیت فرمائی اس کے بعد بھی فرما آگا ہو جاؤ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ بات جو میں تاقیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اس وقت اس دور میں جہاں پر اسلام اور دین کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ اسلام عورتوں کے تعلق سے سختی بیان کرتا اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کی اسلام نے عورتوں کے لیے پشادگی عطا کی اسلام نے عورتوں کے لیے عزت کا بیان دیا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیونکہ وہ پڑھائی نہیں گیا نا کہ اس سے پہلے عورتوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا عورتوں کا معاملہ تھا کیا اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کس طرح کا برتا کیا جاتا تھا لوگ کو نے پڑھائی نہیں اور پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عورتوں کی عزتوں کے تعلق سے ان کی وراست کے تعلق سلوک اختیار کرنے کا ہے ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے ظلم نہیں کرنا ہوتا لوگ ظلم کرتے ہیں اصلاح کی ضرورت تو ہر ایک کو رہتی ہے لیکن اصلاح کے لیے کوئی ایسا مطلب زوردہ مارنا پیٹنا تھوڑی ہوتا ہے منا فرما ہے پہلے بیانوں کے ظلم سے تو منا کر دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآل 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 تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے تو اب یہ یہاں جو بیان ہوا یوں سمجھے کہ بڑی خوبصورت گھر گھرستی کا بیان چل رہا ہے کہ عورتوں نے مردوں کے ساتھ اپنے شہر کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے اور مردوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے مردوں کے لیے تو بڑی واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں میں ان سے عمدہ سلوک کرو جس کو نان نفقہ بھی ہم کہتے کھانا کپڑے گھر یہ سارا پروائیڈ کرنا مرد کا کام ہے عورت کا کام ہے اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنے شہر کی مال کی حفاظت کرے اس کے پیچھے خیانت نہ کرے اس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں اور جن کو پسند نہیں کرتے مرد شہر ان کو اپنے گھر میں اپنے بستور کے پاس نہ آنے دے اور عورتوں کو بھی تاقید کی گئی کہ اپنے شہر کے ساتھ اپنے مردوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں اور مردوں کو تاقید کی گئی کہ وہ اپنے اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں میری درخواست ہے آپ سب سے کتنے بھی مدنی چینل پہ بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں خدارہ اس مضمون کو ایک بار پھر غور سے توجہ کے ساتھ پڑھیں اور میڈیا پر موجود جو اس موضوع کو لے کر بیان کرتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ جو حدیثوں میں قرآن اور حدیث میں جو بیان ہوا عورتوں کے تعلق سے اور مردوں کے تعلق سے اسپیشلی میابیوی کے آپس کے ریلیشن کے تعلق سے کہ عورتوں کی رسپنسیبیلیٹی یہ ہے مردوں کی رسپنسیبیلیٹی یہ ہے اس کو بیان کیا جائے اس کے ساتھ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ امہت المومنین کی سیرت مبارکہ صحبہ کرام کی سیرت مبارکہ صحبیات کی سیرت مبارکہ یہ جو بیان کی گئی ہیں ان سب کو سامے رکھ کر اگر دیکھا جائے اور یہ پورے کے پورا پہنچایا جائے امت تک بہار شریعت میں آپ کو حقوق زوجین مل جائیں آل حضرت رحمت اللہ علیہ کے رسالے مل جائیں اس کے علاوہ اور بھی اس موضوع پر مباد مل جائے گا باقیدہ قرآن کریم کی آیات کی تفاصیر کے تحت ملے گا حدیث اور شروعات یہ پہنچانے کی چیزیں جائے گا ایک فیملی کا بیان بھی آ جائے گا خطوہ حجت الودا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ نے جہاں کئی احکامات اور کئی طریقے اور کئی اصل بیان کی ہے وہاں گھر گھرستی کا بیان بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ بیوی اور شوہر کو اور ممبر محراب سے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جائے اللہ پاک نے چاہا تو اسے گھر امن کے گہوارے بھی بنیں گے انشاءاللہ پھر فرمایا اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہے تو اس کے بعد کبھی گمرانہ ہوگی اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے قرآن اور سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار آپ کی سنت یہ ہمارے لئے رہنمائے قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو مصوت کیا کہو گے سب نے عرض کی ہم گواہی دیں گے بے شک آپ نے اللہ پاک پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے امت کی پوری پوری خیر خواہی فرمائی پھر آپ نے اپنی انگوشت شہدت کو اٹھا کر رشاد فرمایا آسمان کی طرف اشارہ کرتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرماتے اے اللہ گوا رہے اے اللہ گوا رہے آپ نے تین بار یہی ارشاد فرمایا میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک بہت بڑا جو معاشرہ دنیا پر ایک بہت بڑا پیغام مزید کس انداز سے پہنچا اذا اب یہ سمجھئے پورے معاشرے کو کس طرح رہنا چاہیے ایک دنیا کو پیغام کیسا جا رہا ہے اے لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو یہ یاد کر لیں ہم سب کس کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے آگا ہو جاؤ کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی سرک کالے پر کسی کالے کو سرک پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے یہ فرق ختم کر دیئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام بدقسمتی دیکھا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اس نے کوئی دو رائے نہیں یہ پتا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرق کو ختم کر دیا جو عربی ہے وہ عجمی نہ عجمی عربی پر نہ کالا سرک پر نہ سرک کالے پر کوئی کسی پر اپنے آپ کو فضیلت نہ دے ہاں فضیلت ایک ہی ہے اِنَّا اکرمکم عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُم بے شک اللہ پاک کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے تو جو تقوی ہے اس کو فضیلت حاصل ہے جو تقوی ہے اس کو اہمیت حاصل ہے فرمایا بلا شبہ اللہ پاک کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے دیکھو کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ اکرم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو حاضر ہے اسے چاہیے کہ وہ غائب تک میری یہ باتیں پہنچا دیں اب یہ دوسری بار بھی ارشاد فرمائے نا یہ بہترین سبق ہے تبلیغ اس کو کیا کہتے ہیں تبلیغ یہ ابلاغ کہتے ہیں نا ابلاغ ذرائع ابلاغ تبلیغ ہے پہنچانا یہ ہمارے ہیں بدکسمتی کے ساتھ نہیں ہو رہا تبلیغ نہیں ہو رہی بلک عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگر چھے ایک ہی آیا تو تو یہ پہنچانے کا جو سسلہ ہے نا یہ ہمارے ہیں کم ہے ہم جب بیان سنتے ہیں اللہ اس کے رسول کا دین سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس سے دوسروں تک پہنچانا نیکی کی دعوت پہنچانا برائی سے بنا کرنا یہ ہمارے ہیں بہت کم ہو چکا بدکسمتی ہمارے ہیں بہت کم ہو چکا جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشر میں کتنی برائی آم ہیں برائی آمارے سامنے ہو رہی ہوتے ہیں ہم اس کو روک نہیں رہے ہوتے اللہ کا دین پہنچا نہیں رہے ہوتے سنتیں نہیں پہنچا رہے ہوتے خود عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے دوسروں کا عمل کی طرف راہ بھی اللہ بھی نہیں رہے ہوتے اگر یہی حال مزید چلتا رہا تو آگے جا کر یہ حال اور بے حال ہو جائے گا جو اس وقت تو پوزیشن ہے اس میں مزید ہمیں اس بات کی طرف آنا چاہیے مدری چینہ کے ناظرین کو بھی سوچنا چاہیے اور حاضرین کو بھی سوچنا چاہیے سوشن میڈیا والا کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سب کو فیزیکلی پریکٹیکلی اللہ پاک کا دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسلام کی باتیں اب ہم نے پہنچانی ہیں پھر آپ نے وراثت کا بیان فرمایا ترکہ وراثت کا یہاں بیان موجود ہے پھر بڑی پیاری خوشخبری عطا فرمائی لوگوں میرے پاس ابھی ابھی عزت جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے میرے رب کی طرف سے مجھے سلام پہنچائے اور کہا کہ اللہ پاک نے اہد عرفات اور اہلِ مشعر الحرام اہلِ مشعر الحرام کی مغفرت فرما دی اور وہ ان کی آپسی خطاؤں کا زامین بن گیا یہ سن کر حضرت سید عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فضیلت خاص ہمارے لیے ہے آپ نے فرما یہ فضیلت تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی ہے حضرت سید عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ پاک اور لطف و کرم بہت بڑا اور بہت سارا ہے سبحان اللہ آگے بھی بیان کرتا ہوں فرمایا یہ لوگو بلا شبہ اللہ پاک نے آج کے دن تم پر بڑے بڑے عنام اور اکرام ناصل فرمائے تمہارے تمام گناہ ماں فرما دیئے ہیں سوائے ان گناہوں کے جو بامی حقوق سے متعلق ہے حقوق العباد اس نے تمہارے نیک لوگوں کی سفاری سے بد لوگوں کو بھی بخش دیا ہے اور نیک لوگوں کو اس نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو انہوں نے مانگا تھا اب اللہ کا نام لے کے مزدلیفہ کی طرف لوٹو پھر جب سب لوگ مزدلیفہ میں جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے تم میں سے نیک لوگوں کو بخش دیا اور بد لوگوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول فرمائی اللہ پاک کی رحمت نازل ہوئی اور اس سے سب کو ڈھاپ لیا پھر مغفرت اور رحمت زمین پر پھیل گئی پھر ہر اس توبہ کرنے والے کی بخشش ہو گئی جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر لی یعنی وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کوئی خلاف شرع حرکت نہ کرے اور ابلیس اور اس کا لشکر عرفات کی ان پہاڑوں پر کھڑے ہوئے اللہ پاک کی مہربانیوں کو دیکھتے رہے پھر جب یہ عام رحمت نازل ہوئی تو ابلیس اور اس کے لشکر نے اپنے سر پیٹ لیے اور ہائے دعائی کرنے لگے سبحان اللہ یہ بڑی امدہ بات ہے عرفات کے میدان میں حقوق اللہ معاف ہونے کا وعدہ ہے اور مزدر افاں میں حقوق العباد معاف ہونے کا وعدہ ہے کیا کمال ہے کتنے خوش نصیب ہوتے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک عرفات میں حاضری کی سعادت عطا فرماتا ہے کہ وہ عرفات کے مقدس میدان میں پہنچتے ہیں مزدالفہ کے مقدس میدان میں پہنچتے ہیں کاش کاش ہمیں بھی بار بار حج اور عمرے کی سعادت ملے کاش ہم بھی حج کی سعادت حاصل کریں میدان عرفات کی زیارت کریں مزدالفہ پہنچے پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ جلوہ میں مزدالفہ اور مناقہ دے پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ مجھے کاش وقوف عرفہ جلوہ میں مزدالفہ رمینہ کا دیکھو جلوہ میں مزدالفہ رمینہ کا دیکھو یا خدا حج پہ بھولا کہ میں کعبہ دیکھو یا خدا حج پہ بھولا کہ میں کعبہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میتھا مدینہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میتھا مدینہ دیکھو گھائے پھوٹی اس مطمت نے حاضری سے روکا گیا ہے ہائے پھوٹی قسمت میں خاضری سے روکا گیا ہے کاش مجھے مجھے گج کا ازن مل گیا گیا روتا کاش اور روتے 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 میں کاش چل پڑا پڑا روتا عرفات کا میدان اتنا خوبصورت پیارا رظیم و شان میدان ہے سارے حاجی ایک وقت میں ایک میدان میں جمع ہیں ایک ہی لباس میں جمع ہیں اور اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہے ہیں ایسا خوبصورت منظر ہوتا ہے کوئی کہیں کسی جھاڑی میں چھپ کر دعا کر رہا ہے کوئی کسی پہاڑ کی آن میں لے کر دعا کر رہا ہے کوئی چھپ چھپ کے دعا کر رہا ہے مجھے میرے رب کے ص halls کوئی نہ دیکھ کوئیพر نیک لباس کے جھرمت میرے کا اجتماعی پر رہا ہے کوئی کونے میں بیٹا تصوی پڑ رہا ہوتا ہے کوئی اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوتا ہے کوئی نماز پر رہا ہوتا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے بس لمحہ ہوتا ہے کہ یہ وقت جو ملا ہے یہ چند گھنٹے ہوتے ہیں جو وقف کے عظیم گھنٹے ہوتے ہیں اور غروبِ آفتاب تک بس زور لگا دیتے ہیں زور لگا دیتے ہیں بس یا اللہ بخشا جاؤ اتنے لوگ کوئی دعاوں کے لئے کرتے ہیں بچارے کتنے کے نام لے لے کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھول نہ جاؤں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ماں باپ کے لئے کر رہے ہوتے ہیں بھائی بینوں کے لئے عزیزوں کے لئے دوستوں کے لئے کر رہے ہوتے ہیں دعائیں اپنی لئے کر رہے ہوتے ہیں اتنی امید اپنے عروض پر ہوتی ہے عرفات کے میدان میں نا سمجھے کہ امید ہے نا امید اپنے رب اے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو یہ اللہ پاک کا جو فرمان ہے نا یہ جو امید ہے نا یہ امید عرفات کے میدان میں اپنے بام عروض پر ہوتی ہے کہ آج تو ہوئی نہیں سکتا کہ میری کوئی بات میرا رب رد فرمان اتنی امید ہوتی ہے اتنی امید ہوتی ہے قدرتی طور پر ایک جیسے کہ قبولیت دعا کا ایک عجیب سا ذہن بنا با ہوتا ہے خوبصورت سا ذہن بس بس میرے کہنا ہے میرے رب نے کر دینا ہے جو میرے حق میں بہتر ہوگا میرا رب کر دے گا جو میرے حق میں بہتر ہوگا میرا رب کر دے گا اپنے آٹے کی دعا اپنے نمک کی دعا اپنے کھانے کی دعا اپنے پینے کی دعا اپنے کرزے کی دعا اپنے پریشانی کی دعا ایک ایک چیز بندہ اپنے رب سے مانگا رہا ہوتا ہے مولا آج عرفات میں ہوں اس خالی نہ لوٹا نہ ایمان کی سلامتی تقوی پریزگاری نیکی خلوص گھر کا امن شہر کا امن ملک کا امن مسلمانوں کے لئے لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں اور خواہ جب غروب ہے آفتہ کا وقت ہوتا ہے تو بس جیسے نہیں کہ بس جب تھوڑی دیر رہے گئے ہیں یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی رہ گئے ہیں ابھی دو منٹ باگ دیا یہ لے لو یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے میرے نہ جاؤں بخش دے حتیٰ کہ سورج گروہ ہو جاتا ہے امید اپنی جگہ پر قائم ہے کیونکہ یہاں پر حقوق اللہ معافہ رنے کا وعد ہے مزدلیفہ میں حقوق اللہ کے بعد معافہ رنے کا وعد ہے پھر بندہ مزدلیفہ کی طرف چلتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے رب سے گر گرا کر دعائیں مانتے ہیں ایسی ایسی یہ خوبصورت سفر ہے مکہ سے چلے مینا میں پانچ نمازیں چلے عرفات عرفات میں غروب آفتاب تک رکھے زہر و اثر ویں ادا کی پھر چلے مزدلیفہ مزدلیفہ آئے وہاں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ادا کی پھر وہیں رہے دعائیں کی آرام کیا کنکڑیاں جمع کی کہ اگلے دن شیطان کی کو کنکڑیاں مارنی ہے پھر وہیں فجر ادا کی فجر ادا کرنے کے بعد خوب دعائیں کی ایسی دعاؤں کا تو ایسا مطلب کہ چلتے پھرتے دعائی دعائی لبے کہتے جاتے دعائی کرتے جاتے ہیں اور پھر مینہ سے فارغ ہونے کے مزدلیفہ سے سیدھا جاتے ہیں جب ایک تعداد ہے اپنے خیبوں میں جاتے ہیں میں مینہ کے طرف پھر شیطان کو کنکڑیاں مارنی ہے وہاں بھی دعا آپ دیکھیں ہر جگہ دعائی دعائی شیطان کو کنکڑیاں مارنے کے بعد بھی دعائی حلق کے بعد دعا کرتے ہیں تو قربانی ہو گئے تو دعا کرتے ہیں پھر کپڑے وہ احرام کی جگہ پر وہ جب سارے فارغ ہو جاتے ہیں احرام اتر جاتا ہے پھر کپڑے جیسے نارمل کپڑے پہنتے ہیں پھر توافظ زیارہ کیا منظر ہوتا ہے تیر رہا ہوتا ہمیں تیر رہا ہوتا ہے تیر رہا ہوتا ہے ایسا وہ جیسے جنت میں جب لوگ داخل ہوگے تو اتنا رش ہوگا کہ منڈے سے منڈا چھل رہا ہوگا یعنی کندے سے کندہ چھل رہا ہوگا ایک تصور ہوتا ہے جب بندہ اتنے رش میں تواف کرتا ہے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی اٹھا کر تواف ہو رہے ہوتے ہیں بالکل دی رہی تھی رش 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 کی رش اور اس میں بس تواف ہو رہا ہے اوپر تواف ہو اور طرف تواف ہی تواف ہو رہا ہوتا ہے اور بس بندہ آکے یوں مطلب کہ تواف کا طریقہ ہے تواف کا طریقہ ہے تو تصور کرتا رہے ہیں یا اللہ اس طرح یہاں پر یہ سفر ہو رہا ہے بس اسی طرح کرتے کرتے جنت پر داخلہ دے دینا کامی رشی ہوگا تو ایک خوبصورت ہے حج کی جننی حج کا سفر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج عدا فرمایا اور اپنے ساتھ اتنی بڑی تعداد کو حج کروایا میرے آقا نے اتنی بڑی تعداد کو اپنے حج کروایا کہ تم مجھ سے حج کا طریقہ سیخ لو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے حج کا طریقہ سیخ لو الحمدللہ رب العالمین یہ کمال دیکھئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنوں哥 حج کا طریقہ اتا فرما دیا اتنا بیان فرما دیا عملی حج کا طریقہ بیان کرنا پھر اپنے ساتھ حج کروایا اتنی بڑی تعداد کو اب یہ جو تعداد جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی اب یہ حج کرتی رہی اب یہ اپنے اپنے تو حج کرتے رہے ان کے پیچھے تابعین حج کرتے رہے تابعین کے پیچھے تابعین حج کرتے رہے اور آج تک الحمدللہ یہ امت حج کر رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ آج ہمارے علماء حق علماء علیہ سلط نے اپنی کتابوں میں لکھا اور اس کے مطابق الحمدللہ حج کرتے ہیں انہی میں سے کتاب الحمدللہ رفق الحرمین بھی ہے جو بار شریعت وطاور رضیعہ دیکھر علماء اور مضوغوں کی قرآن و حدیث کے ساتھ جو بیان ہوا اس سے لے کر یہ بیان کیا گیا اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج کی سادت ہے آج نوز لے جائے کیا عجب آج تیسا نوز لے جائے احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں رحیم کریم ہے اس کی رحمت عرفات کے میدان تک تو محدود نہیں ہے سنتا ہے وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے خطوہ حجیدت الودا کا بیان جاری ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے ہیں مومین وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جانوں پر امان پائیں مہجیر وہ ہے جو خطائیں اور گناہ چھوڑ دے مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے مزید فرمایا اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ خطبہ حجید وودا کے موقع پر بھی آقا نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں محمد مصطفی محمد مصطفی احمد مجتبہ بچہ بچہ بول اٹھا اور انشاءاللہ بچہ بچہ بولے گا آقا سب سے آخری نبی ہے یہ دعوت اسلامی نے اتنا خوبصورت یہ کام کر دیا کہ بچے بچے کی زبان پر جاری کروا دیا سب سے آخری نبی آقا آخری نبی ہے اور یہ جو مسلمانوں کا قیدہ ہے یہ بچہ بچے کو یاد کروانا یہ نعرے کی صورت میں یاد کروا دیا عقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے جب عقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بعدی انشاءاللہ تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں آئی ہے ہم آخری امت ہیں قرآن آخری کتاب کوئی کتاب بھی نہیں آئی ہے بس تم اپنے رب کی عبادت کرو اپنی پانچوں نمازوں کو قائم کرو اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو اپنی حاکیموں کی اطاعت کرو پھر تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس خطبہ حجت الودا میں نماز کا ایمان کا بیان نماز کا بیان روزے کا بیان زکاة کا بیان یہ سارے حج کے بیان سب بیان موجود ہیں جو سطون ہیں اسلام کے ارکان ہیں جو اسلام کے پھر فرمایا تم اپنے ماہ تحتوں اور غلاموں کا خیال لکھو اب دیکھیں ایک خوبصورت بات اپنے ماہ تحتوں اور اپنے غلام کا خیال لکھو اپنے کھانے میں سے انہیں بھی کھلاو اپنے لباس میں سے انہیں بھی پہناؤ اگر ان سے کوئیسی خطہ سرزد ہو جائے نہیں ان سے کوئی بھول ہو جائے تو تم اس سے درگزر نہیں کرنا چاہتے تو انہیں بیٹ دو لیکن خدا کے ان بندوں کا حذاب نہ دو انہیں تکلیف نہیں دینی یعنی یہ اپنے ماتحدوں کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ نوکر ملازمی جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی خوبصورت سوسائیٹی بن رہی ہے کتنی خوبصورت معاشرہ بن رہا ہے اگر اس موضوع کو یا اب یہاں تو اس پورے خطبہ حجت الودا میں مجھے بھی اندازہ ہے چند ایک چیزیں موٹے موٹے یاد کروائی گئی ہیں کتابوں میں بھی بعض جو ہائی لیول کی جو ایڈیوکیشن ہے اس میں بھی بعض جگہ وہ تھوڑی تھوڑی باتیں یاد کروائی گئی ہیں میری تمام ایڈیوکیشن انڈسٹری سے بھی درخواست ہے کہ اس خطبہ حجت الودا کو مکمل طور پر لیں اور اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو یاد ہونا چاہیے ہمارے دینی اداروں میں خطبہ حجت الودا کو نافذ ہونا چاہیے یاد ہونا چاہیے اس پر پورے پورے بیانات موجود ہونے چاہیے اور صحیح حدیث کی کتابوں میں تم نے کیوں یہ چیزیں وہی سے تو نکلی ہیں وہی سے تو بیان ہوئی ہیں یاد ہونا چاہیے یہ اتنا زبردست constitution of islam اس کو کہا گیا منشور کہا گیا آئین کہا گیا اس کو اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے ارشادات ہیں جو اس کو شامل کیا جائے قرآن کریم کے آیت وغیرہ لیکن اس کو ایک آلکھ سے اہمیت اور امپورٹنس حاصل ہے اس خطبہ مبارک کو حجت الودا کو تو اب دیکھیں اگر اپنے ماتحدوں کے ساتھ اپنے جو بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے جو اپنے میں سے انہیں بھی کھلاو جو پہنتے انہیں بھی پہناو کھانے میں لباس ملکہ خیال لکھنا چاہیے کتنا پیارا معاشرہ بن جائے کتنا پیارا معاشرہ دشمن یا ختم حسد قتم میں کہتا ہے قتل و غارتگیری ختم ہو جائے جو نفرتوں میں حسد کی وجہ سے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں ملازم اپنے سیٹھوں کو قتل کر دیتے ہیں ماتحد اپنے بڑوں کو مار دیتے ہیں بس یہ چیز آجا ہے وہ غلط ہے لیکن ایک نیچر ہے ایک ہیومن نیچر ہے اس کو سامنے رکھ کر جو بیان کیا گئے اس کو سمجھ دی کی کوشش کرنی چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اللہ پاک کے راستے میں شام کو نکلنا دنیا اور ان تمام چیزوں سے بہتر ہے اور جو اس پر ہے جو اس پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبحوں کو نکلنا دنیا اور ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو اس پر ہے بلا شبہ مومن کی عزت مال اور جان دوسرے مومن پر اس طرح حرام ہے جیسے آج کے دین کی حروبت ہے اس کا بیان میں کچھ دیر پہلے کر چکا ہوگا ایک دوسرے کی جان مال عزت کی حفاظت کرنی ہے اور یہ سب ہم لوگوں کا کام ہے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو اس کی عزت اور اس کی رسوائی کا سبب ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات کرنی ہے تو اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہاں کرنی ہے کتنی کرنی ہے کس طرح کرنی ہے ان تمام طرح چیزوں کو مسلمان کو سمجھنا چاہیے یعنی کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر پیارے آقا فرمائے کہ مسلمان کی عزت تس سے بڑھ کرے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بدترین سوت مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا ہے بدترین سوت فرمائے گیا اور ایک طرف یہ اور دوسری طرف کیا فرمائے گیا کہ دنیا میں کسی کی عیب چپائے گا اللہ قیامات کے دن اس کے عیبوں کو چپاتا ہے اب یہ جو سارا جو سبق ہمیں بتایا گیا پڑھائے گیا سمجھایا گیا آج بدقسمتی کے ساتھ اس پر کتنا عمل ہے مال اٹھنے کو دیکھو تو اتنی مال اٹھنے کا روجان بڑھ گیا جس کو دیکھو شکایت کر رہا ہوتا ہے میرا موبائل اٹھ کے لے گئے میری پرس اٹھ کے لے گئے میرا عورتیں کی تھی میرے زیور لڑ کے لے گئے وہ بتایا میری موٹر ساکر لڑ کے لے گئے وہ بتایا کار لڑ کے لے گئے کتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے یہ مطلب گھر سے قرآن کا ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہم یقین ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ اس سے گفتکو کرتے ہیں کوئی لائن آرڈر پر ڈسکشن کی جاتی ہے نو ڈاؤٹ میں اس کا انکار نہیں کر رکھی جاتی ہے مگر اصل تربیت ہے اصل تربیت ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے ممبر و محراب سے ملتی ہے جو تعلیمی داروں میں ملتی ہے اصل وہ تربیت ہے اصل وہ خوف خدا کی باتیں ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے جیسے کہ ملنی چاہیے پیسے نہیں مل پا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اگر خوف خدا ہو توقل ہو اللہ سے ڈرنا ہو اللہ کے حضور حاضری کا خوف ہو اور یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حرام ہیں میں کسی کے بارے میں اس طرح بات کر رہا ہوں میں کسی کی عزت کو برباد کر رہا ہوں کسی کی عزت میں دسترازی کر رہا ہوں میں کسی کے مال کو برباد کر رہا ہوں میں کسی کی جان کو نہ حق قتل کر رہا ہوں یا قتل کروا رہا ہوں سادشوں میں حصہ لے رہے ہوتے لوگ خود وائٹ کالر بنے ہوئے ہوتے ہیں مگر یہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے مال لوٹے جنہوں نے عزتیں برباد کی ہیں جنہوں نے جانیں برباد کیے لوگوں کی یہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے آد نوز الحجہ خطبہ حجت الودا کا جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں میری تمام تر جو اسپیشلی جو کچھ کر سکتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنی ان چیزوں کو ہماری تربیت کا حساب ہونا چاہیے جہاں ہو رہا وہ ہو رہا اللہ کا شکر ہے نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے کر رہے ہیں کرنے والے اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے کرنے والے اگر یہ بھی نہ ہوتا جو ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا میں فیصلہ باد میں تھا فیصلہ باد میں کچھ اہم لوگ جمع کیے گئے اس میں کانون نافذ کرنے والے لوگ بھی تھے اور بھی پرسنلیٹیس کو جمع کیا گیا تھا تو میں نے تھوڑی سی نیکی کی دعوت کا سلسلہ کیا بہت بڑی سٹنگ نہیں تھی ڈرائنگو سٹنگ تھی تو ان میں پھر ایک نے کہا کہ اگر آپ میں کوئی سوال کر سکتا ہوں میں کوئی سوال کریں تو کہہ اتنا بیان ہو رہا ہے اتنے واض ہو رہے ہیں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ برایاں ختم کیوں نہیں ہو رہی دوٹ امر ختم کیوں نہیں ہو رہی یہ دنیند کی ختم کیوں نہیں ہو رہی اس طرح انہوں نے کچھ برائیاں گنتی کروائیں اور بالکل برائیاں تھی جو انہوں نے گنتی کروائیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط ہیں بھی ہیں وہ غیر کہ چلو میں دکھاتا ہوں تو بات تو اس کی درست تھی کہ ہاں مگر جو کمپیریزن کیا ہے وہ کمپیریزن پر مجھے کلام تھا کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے واض و نصیت ہو رہی ہے بیان ہو رہے ہیں تقریر ہو رہی ہے قرآن پڑا جا رہا ہے وہ مسجدیں بن رہی ہیں وغیرہ وغیرہ پھر بھی ایسا کچھ تو میں نے ان کو عرص کی کہ یہ ہو تو رہا ہے یہ جو برائیاں ہیں وہ ہو تو اس کا انکار نہیں ہے مگر یہ بتائے کہ جو کچھ ان برائیاں کو ختم کرنے کا سلسلہ ہو رہا ہے اگر یہ بھی نہ ہو رہا ہوتا تو بتا برائیاں کہاں ہوتی ہیں یعنی جتنی ہو رہی ہیں وہ اس کے ہونے کے باوجود ہو رہی ہیں جو نیکی کی دعوت دی جاری ہے برائی سے منع کیا جا رہا ہے اور اگر یہ بھی نہ دی جاری ہوتی تو پھر اس قرآن ایکٹیوٹی کا عالم کیا ہوتا بات سمجھ رہے ہیں اگر ہم تربیت کا سلسلہ بڑھا دیں نیکی کی دعوت کا سلسلہ بڑھا دیں تبلیغ دین کا سلسلہ بڑھا دیں پیرنٹس اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ بچوں کی تربیت کی طرح کرنی ہے تیچرز اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ہمیں اپنے سٹوڈنٹس کی تربیت کیسے کرنی ہے اگر یہ تربیت کے جو مراکز ہیں جو تربیت کے جو مین پلیٹ فارم ہے جو میں نے کہا تین پلیٹ فارم کو میں بہت امپورٹنس دیتا ہوں پرسنلی طور پر سچی بات ہے نمبر ون پیرنٹس نمبر دو ممبرو میراب اور نمبر دو ایجوکیشن انسٹیوشن یہ تین جگہیں جہاں پر یہ مین حب ہیں جہاں پر تربیت دی جاتی ہے اگر تین جگہ پر جو تربیت دیتے ہیں وہ پروپر اگر یہ تربیت کا سسلہ کریں تو الحمدللہ بہت کچھ ہو جائے میں بلکل کہہ سکتا ہوں ممبر و محراب کو میں کہہ سکتا ہوں ممبر و محراب اب وہ کئی ملیں گے جہاں پر الحمدللہ سسلہ ہو رہا ہے ایسے دینی مداری صاحب وہ کئی ملیں گے جن میں الحمدللہ سسلہ ہو رہا ہے ایسے پیرنٹس بھی ملیں گے جہاں کچھ نہ کچھ یہ سسلہ ہو رہا ہے ایسے ٹیچر سے ملیں گے جو کئی نہ کئی اپنے ہی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں لیکن جس سطاب اور جس انداز پر ہونا چاہیے تھا اس کی کمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بری کلیکٹیو ایفرٹس چاہیے ہیں یہ سوسائیٹی سے چاہیے ہیں جانور لوٹ کے لے جاتے ہیں بولنا ہے کچھ قربانی کا جانور کھول کے لے گا چوری کر کے چلے گئے لوٹ کے لے گئے گن پوائنٹ پر لوٹ کے لے گئے قربانی کا جانور لینے جانے والوں کے پیسے لوٹ کے لے گئے پتہ ہو تو صحیح ظلم کی انتہا کوئی روکنے ٹوکنے والا بولنے والا نہیں ہے اب کیا یہ ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے تو توبہ بھی کرے تربیت بھی ہو کہ آج یہ تو کل اسے بڑھے گا بڑھے تو نہ اللہ میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور رمضان کا بیان فرمایا زقاة کا بیان فرمایا اور گناہ کبیرہ کے تعلق سے بھی بیان ارشاد فرمایا ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا پھر وہ قیامت کی نشانیوں کا بیان بھی خطبہ عجت الویدہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ خطبہ جو میں نے بھی بیان کیا ضائع اس کی اور تفصیل ہے لیکن ظاہرہ کے کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہے ناتے بھی پرنی ہے مناجات بھی ہیں پھر دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ الغرس میرے پیارے سلام بھی یہ بڑا مختصر کر کے میں نے خطبہ عجت الویدہ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کئی اور انوان اور رہ گئے ٹاپکس رہ گئے ہیں جن کو بیان کرنا چاہیے لیکن ظاہرہ اس کے لئے پھر تفصیل اور پھر اس کی شروعات بھی ہیں تو اللہ پاک جو کچھ سنائے اس پر عمل کرنے کی تحفیق اطاف فرمائے جو غلطیاں کوتاہ ہوئی اللہ پاک اسے بھی معاف فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی اللہ پاک توفیق اطاف فرمائے آج جو نوز الاججہ ہے یوم عرفہ ہے قبولیت دعائیں ماشاءاللہ اقتعداد روزے سے ہے گھروں میں کئیوں نے روزہ رکھا ہے اللہ پاک سب کے روزے بھی قبول فرمائے قربانی کے جانور لے کر آئے ہیں اللہ پاک قربانی کے جانور کو شریعت کے مطابق اسے بھی رائے اللہ کی راہ میں قربان کے توفیق اطاف فرمائے یہ بھی ایک امدہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پورا ایک گھرانہ جس کی یاد ہے حضرت حجر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پوری یاد ہے ایک پورے گھرانے کی یاد ہے بیٹا قربان ہو رہا ہے آپ سوچے تو صحیح بیٹے کو نزلہ آجاتا ہے تو تو بھی قرام ہو جاتی ہے بیٹا بخار ہوئے ہو بیٹا خانسہ شروع کر دے تو ہم بالکل تل ملا جاتے ہیں یہاں تو بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے بیٹا کو بھی دیکھو تیار ہے باپ کو دیکھو تو تیار ہے ماں پر تو ماں تو ماں دیا کیا بات ہے اور شیطان ماں بھی باز نہیں آتا شیطان ماں بھی وسوسے جالتا ہے شیطان ماں بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ پاکی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عمل اور اللہ پاکی اس گھرانے پر رحمت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنتی مینڈے کا آ جانا اور یہ سارا جو واقعہ بیان ہوا ہوتا رہتا ہے واقعہ کوئی کئیوں نے سنا ہوا ہوتا ہے تو یہ راہ یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا اس میں ہمارے لئے درس ہے ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کا حضرت فرمائے کہ تمہارے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ سنت ابراہیمی ہیں اب انٹ میں میں یہ ارز کر دوں کئیوں نے اپنے جانور رکھے ہیں اور کل عید ہے الحمدللہ ہمارے یہاں پیر شریف ہے دیکھیں یار کیوں بھی اللہ تباکی شان دیکھیں پیر کو روضا رکھنا کیا ہوتی ہے سنت عام پیر کو روضا رکھنا لیکن کل پیرے پیلی زلی جائے کل پیرے دس زلی جائے کل کا جو روضا رکھے گا گناہ گار ہو جائے گا اللہ پاک کوئی شریعت کی خصورتی دیکھیں شریعت کا حصن دیکھیں کتنی پیاری چیزیں تو کل عید کا دن ہے عید کی نماز سے پہلے ایک تعداد ہے جو فجر ادا نہیں کر دی مربانی کریں گھر والوں کو بھی چاہیے کہ فجر تو جا کے پڑھو کہ سبھی فیتان مدینہ میں عید کی نماز تو سوا چھ بجے لیکن فجر کی جماعت سوا پانچ بجے اب فجر کی نماز پڑھنی نہیں ہے دونوں نماز پڑھنے فرض نماز سے تو ادا کرنی نہیں کرنی تو فرض نماز سے ادا کریں پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پریں حجت الوعدام حجت الوعدام میں خطبے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی پابندی کا فرمایا رمضان کے روزے کی پابندی کا فرمایا زقاعت کی ادائیگی کا فرمایا حج کے تعلق سے اس میں بیان فرمایا یہ سارے چیزیں ہم کو عمل کرنی چاہیے ایک جسے کی عزت کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت یہ ساری باتیں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تو کل عید ہے ہمارے یہاں یعنی دس ذلحجہ سترہ جون دو ہزار چوبیس تو عید کا دن ہے فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد پھر آپ عید کی نماز کی تیاری کریں گے اور عید کے بعد الحمدلہ قربانی ہوتی ہے پہلے بھی عرض کیا ہے آج اتوار ہے گھروں میں ایک تعداد تھا شاید بیٹھی بھی ہوگی بہت سارے لوگ واقعیتاً میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو ایک بڑی تعداد قربانی کے گوشت کا انتظار کرتی ہے یہ ویڈیو میری ویسے بھی وائرل ہوئی ہے اب میرے سنت کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہر ایک کے پاس ویڈیو دیکھنے یا ویڈیو کو حاصل کرنے کی سہولت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا تو اگر نہیں بنائی تو مہربانی کر کے جن کے یہاں قربانی ہے جو ہے کہ چلو کچھ گوشت تقسیم کریں جن کو خوصہ کے زیادہ کرتے ہیں میری کسی سے بات ہو رہی تھی گوشت کے تعلق سے انہیں آپ ابھی فریج اور ڈی فریج جمع کیے جا رہے ہیں جانور کا گوشت تو بعد میں جمع ہوگا رکھیں گے کدھر تو ایک فریج کم پڑتا ہے تو دو فریج کم پڑتا ہے تو تین فریج لاؤ ابھی تو پھیلے تو مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے الیٹرونک مارکیٹ میں جیسے کہ یہاں منڈی لگتی ہے نہ تو یہاں بھی فریج کی منڈی لگتی ہے دکانوں کے بعد ڈی فریج پھیلے ہوئے ابھی بھی ایتائی ہوتا ہے سیزن آہ تو یہ ڈی فریج بہت بھی کرے ہوتے ہیں کیوں گوشت سٹور کرنا ہوتا ان کو تو میرے ایک سے بات ہو رہی تھی ہو سکتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو دیکھ دیکھ اور سن رہے ہیں کیا آپ پورا سال تو گوشت کھاتے ہو گوشت مانگاتے ہو گوشت کھانے اور گوشت مانگانے میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو اتنی آمدن ہی ہے کہ آپ ہفتے میں دو دفعہ گوشت کھائیں تین دفعہ گوشت کھائیں اگرچہ گوشت لیمیٹیڈ کھانا چاہیے سبزیاں اور سبساتھ ہونی چاہیے کھانے پینے میں یہ تو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تو پورا سال گوشت منگانے میں کوئی مالی رکاوٹ نہیں ہے وہ بھی فریج کے فریج بھر کے رکھیں گے مرضی یہ گوشت آپ کا ہے پورے کہ پورا جانور رکھ لیں آپ کوئی گناہگار نہیں ہے آپ کوئی منع نہیں کرتا لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے الدین و نصیہ دین خیر خائی کا نام ہے دین بھلائی کا نام ہے غم خواری امت کی غم خواری کہ یہ کیا تقاضہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ زیادہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے گوشت ان تک پہنچائیں دن تک پہنچنا چاہیے یہ ایک ٹولی ہے جو آتی ہے گوشت لینے کے لئے بالکل نکلے ہوئے ہوتے ہیں برک سرکوں پر بازاروں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور گوشت لے رہے ہوتے ہیں میں نہیں کہتا ان میں سارے غلط ہوں گے لیکن وائٹ کولر سفید پوش شخص کیسے نکلے گا گوشت لینے کے لئے جگہ جگہ پر ایک تھیلی وہاں سے دو تھیلی وہاں سے عادی تھیلی وہاں سے کیسے جمع کرے گا وہ اپنے گھروں پر ہوتے ہیں ان کے جانور نہیں زبا ہوئے ایسے پورے پورے علاقے ہیں یعنی ہمیں پتا ہے کیوں ہوں اللہ ہی ان اللہ کو کھانا ہمیں پتا ہے کیونکہ ہمارے قربانی کے جانوروں کی خالے جمع کی جاتی ہیں اور وہ علاقے جنہیں قربانے کی جانور کم ہوتے ہیں ان کے اسلام پہ آ کر ان علاقوں میں خالے جمع کرتے ہیں جہاں خالے زیادہ ہوتی ہیں یہ تقسیم ہم کرتے ہیں تنظیمی طور پر کیونکہ وہاں کی بھی خالے جمع کرنی ہوتی ہے اب جن علاقوں اسلام پہ نکل کے دوسرے علاقوں پہ گئے ہیں اس کا انہوں تو وہاں قربانی کم ہوتی ہے تو پورے پورے علاقے ہیں اس سے لاکھوں گھر ہوں گے جن کے یہاں جانور نہیں کٹتا ہوگا ان کے یہاں گوشت بھی نہیں پہنچتا ہوگا کوئی ایسا احتمام اپنی گھر والوں کے ذریعے فیملی کے ذریعے کروائیں اپنے جان پیچان والوں کے لئے کروائیں گرمی بہت ہے گوشت خراب نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ آپ بولے اور اپنا نکال کے ڈی فریز میں ڈال دی جو پہنچا نے اس کو آپ نے رکھ دیا تھوڑی دیر میں ایسا نہ ہو کہ یہ گوشت بولے کہ آپ میں نہیں جاتے کسی کام کا نہ آپ کے کام کا نہ کسی اور کے کام کا تو یہ سارا خیال لکھیں قربانی کی کھالیں یہ بھی گرمی بہت ہے اس کا بھی خیال لکھیں قربانی کھالیں یوں ہی کہیں ڈال دیں گے اللہ نہ کہے گرمی کے لئے سے کھال خراب نہ ہو جائے کسی نے تو دے دی آپ کو قربانی کی کھال کے دعوت اسلامی کو دے دیجئے گا ہماری کسی کوتائی کی وجہ سے وہ کھال قربانی کی یہ ضائع نہ ہو جائے تو اللہ پاک ہم سب کو خیر خواہی یہ امت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو انہوں نے قربانیاں جو کریں گے اللہ پاک نے قربانیاں قبول فرمائے خیر اور خیر عطا ہو شر سے اللہ پاک حفاظ فرائیں آمین بی جائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد مدین شل کے ناظرین اور عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ کے حاضرین مبارک وقت ہے اور دعا افطار کا سلسلہ بھی ہے آئیے سے پہلے ہم توبا بھی کر لیتے ہیں اور وہ اسلائم بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں حوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو کر دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کریں امیر علیہ السنت حضور غوث واق کے مریدوں میں شامل فرماتے ہیں اور ابھی نگران شورا ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ اس بات کے مجاز بھی ہیں کہ آپ امیر علیہ السنت کے مریدوں میں شامل کر سکتے ہیں تو میں نگران شورا سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور امیر علیہ السنت کے مریدوں میں شامل فرمالیں تو آپ نگران شورا جس طرح فرماتے جائیں آپ اتنی آواز سے دو رہیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے پشتا رہوں گا نماز روزی کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ دیبت چگلی وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے امیر اہل سنت کا امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور گوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک مجھے جنابِ غوث پاک کے غلاموں میں قبل فرما اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتیں عطا فرما آمین یا رب العالمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محبت صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محبت صل اللہ تعالی علی محبت صل اللہ علی محبت 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 clbed محبت دکھا دے دکھا دے تو مکہ مدینہ دکھا دے دکھا دے تو مکہ دکھا سبز گمبند تو کعبہ دکھا دے دکھا سبز گمبند تو کعبہ دکھا دے تو ہر سال حج کا شرف شیاں خدا دے پس عج عجیان مدینہ دکھا دے مجھے حج مبرور کی دے سادت مجھے حج مبرور عجیان مدینہ دکھا دے عجیان مدینہ دکھا دے پس عجیان مدینہ دکھا دے تو عرفات کی پھر بہار دکھا دے تو عرفات کی پھر بہار عجیان مدینہ دے پس عجیان مدینہ دے پس عجیان مدینہ دکھا دے نظر ساز گمبت کو جس وقت چھومیں عجیان مدینہ دکھا دے 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 والصلاة والسلام علی خاتم نبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزاللہ عنا محمدًا ماہو اہل اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والاخرہ اللہم مغفیر ورحم وانتا خیر وراحمین یا رب کریم یا ارحم وراحمین کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کریم تیرے گناہ کار سیاہکار بدکار بندے مکہ مدینے سے دور عرفات و مینہ و مستلیفہ سے دور بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہیں یہاں پر مدینی چینل پر سوشل میڈیا پر یا اللہ پاک آج نوز الحجہ ہے یوم عرفہ ہے ما برکت مقدس دن ہے تجھے تیری رحمت کا واسطہ تیرے کرم کا واسطہ تیرے فضل کا واسطہ تیری عطاوں کا واسطہ تُنہے یہ گھری عطا کی تجھے تیری اس کریمی کا واسطہ تجھے تیرے اس فضل انعام جو تُنہے ہم پر عطا کیا اللہ پاک تیرا شکر عطا کرتے تجھے تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو بخش دے خطائیں بخش دے یا رب خطائیں بخش دے یا رب تجھے غفار کہتے ہیں چپا لے ہم سب کے عیموں کو تجھے ستار کہتے ہیں یا اللہ پاک ہم سب کی ہم سب کی مغفرت کر دے کتنے بھی ہم دعا میں شامین اللہ پاک اپنے رحمت سے بے حساب مغفرت سے نواز دے ساری امت کی مغفرت فرما دے کہ اللہ پاک ہم حج کو نہ جا سکے ہم حج کو نہ جا سکے تیری بارگاہ میں درخواست ہے تیری بارگاہ میں عرض ہے تو اپنے کرم سے آتے ساز نہ اوزن حجہ کو ہمیں احرام کے ساتھ حج کی نیت کے ساتھ عرفات پہ دعائیں کرنا نصیب کر دے ہم پر بھی کرم کر دے اور جن پر تُو نے کرم کیا جو حج کو گئے پکہ پاک کی زیارت کی کعبہ مشرفہ کی زیارت کی مینہ عرفات مزدلی فاق قربانیا جو کچھ انہوں نے مناسی کے حج ادا کیے مولا پاک ان سب کا یہ کرنا قبول فرما لے ان سب کا حج بھی قبول فرما لے ان سب پر اپنا خاص لطف و کرم فرما دے انہوں نے جو ہمارے حق پر دعائیں کیے مولا وہ دعائیں بھی قبول کر لے یا اللہ پاک جو مارگاہ رسالت میں حاضری دے چکے ہیں ان کے حاضری دینا قبول کر لے جو جائیں گے اللہ پاک با عدم با زوغ حاضریہ ان کا مقدر کر دے یا اللہ پاک آج کے اس بابر کا دن کا واسطہ ہم سب کے بیماروں کو سہت عطا فرما دیں کتنے مریض کتنے مریض اللہ پاک دعا میں شامل ہوں گے ان کی کسی کسی تمناعی عرض ہوگی عید کے دن ہیں عبادت کے دن ہیں ریاضت کے دن ہیں مشقت کے دن ہیں اللہ پاک سارے مریضوں کو سہت عطا کرتے سارے مریضوں کو سہت عطا کرتے ان کی بیماریات دور کرتے تیری ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ کر بھولا کوئی گردے کی مرض میں مفتلا کوئی گھٹنے کے کوئی پیر میں کوئی کندے میں کوئی سر میں کوئی بلنٹ پریشر کا مریض کوئی شگر کا مریض کوئی کینسر کا مریض کسی کے گردے کے مسئلے پھے پڑے کے مسئلے ترہ ترہ کی بیماریاں پرشانی اللہ پاک تجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گروہ روشن کا واسطہ مریضوں کو شفاہ عطا کر دے پریشان حالوں کے پریشانیاں دور فرما دے جو اولاد کے منتظر ہے اللہ جو بے اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ بگر آپریشن کے عطا فرما جن کے اولاد متوقع ہیں امید سے اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ کر دے آسانیہ کر دے آسانیہ کر دے یا اللہ پاک بگر آپریشن کے خیر والی آفیت والی سنت و بھری زندگی لاتی ہوئی نیک عمری زندگی لاتی ہوئی آفیت والی زندگی لاتی ہوئی اولاد عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے انہیں بیٹیاں دے دے جو بیٹے چاہتے انہیں بیٹے دے دے جو کرزوں کے بوجھ تلے دمے اللہ ان کے کرزے اتر جائے اللہ پاک جو قربانی کے جانور لائے مولا پاک ان کا لانہ قبول فرما لے یا اللہ جنہوں نے قربانی کے جانور تقسیم کیے حصوں میں لوگوں کے نام شامل کیے جنہوں نے سواب کی نیت سے سارے کام کیے مولا پاک سب کی کوششوں کو قبول فرما لے یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے جو بیجا مقدموں میں پھسے اللہ پاک ان کے بیجا مقدم ختم ہو جائیں جو بے کسر قیدی ہیں مولا پاک یہ ریاہی پا جائیں اور اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ اللہ پاک ایمان سلامت رکھ گناہوں سے بچ کر جینا نصیب کر آج کے دین کا واسطہ مولا ہمیں گناہوں سے بچنا نصیب کر دے نیکیاں کرنا نصیب کر دے یا اللہ پاک ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے ہماری قبر کو جنت کا محشر کی بھوک سے بچا محشر کی گھبرار سے بچا محشر کی پرسے سے بچا یا اللہ پاک یہ گرمی یہاں کی گرمی نے جینا مشکل کر دیا مولا قیامت کی گرمی کس قدر سخت ہوگی یا اللہ پاک تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہم سب کو قیامت کے روز تیرے عرش کے سائے تیرے جگہ اتا کر دینا قیامت کی گرمی سے بچا رہا قیامت کی گھبرار سے بچا رہا اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ آسانی عطا کر دے آسانی عطا کر دے جنت دے دے مولا جنت دے دے مولا پیارے حبیب کا واسطہ جنت دے دے جنت دے دے جنت دے دے بلا غساب جنت مدہ خیلہ یا رب بلا حساب بھو جنت مدہ خیلہ یا رب پڑوں سے خل دل میں سے سر ور کاغو عطا یا رب پڑوں سے خل دل میں سر ور مدہ کاغو عطا یا رب گناہ گا دل میں لائیتے جان مدہ دل میں لائیتے جان مدہ جان مدہ کاغو کاغو سر دے مجھ کو نہ دے سزا مدہ یا رب نہیں گناہ مدہ تار میں کوئی کوئی نہیں گناہ مدہ تار میں کوئی نہیں گناہ نام اِبت کا عالم کوئی کوئی دن نہیں فقط غط تیر میرا غمت کاثرہ یا رب مٹا دے ساد تار خطا ہے میری مٹا یا رب مٹا دے ساد تار خطا ہے میری مٹا یا رب بنا دے بنا نیک نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب دے Spectre جان اجیب نیک 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 یادہ کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یادہ کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ دعاوں میں افطار کی ریکتیں مناجات میں کس قدر لعزتیں ہیں دعاوں میں افطار کی ریکتیں ہیں ویلکم ٹو جو آل کامیابی کی قیمت ادا کیجئے کامیابی کا مطلب کیا ہے مقصد کے حصول کا نام کامیابی ہے اصل شئے ہے نتائج کا حاصل کرنا کیا ہر کامیابی حاصل کرنا ممکن ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاصل ہو ہی نہیں سکتی شرعی اقلی آدھی ان چیزوں کے خلاف انسان کا کچھ حاصل کرنا ممکن نہیں کیسا پوسیبل ہے کہ انسان کامیابی کی قیمت بھی ادا کرے اور اس کو کامیابی بھی نہ حاصل ہو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جو قیمت اس کامیابی کی تھی کیا وہ ادا ہم نے قیمی ہے یا نہیں ہم کامیابی جسے سمجھتے ہیں تو کیا کامیابی صرف وہی ہے دیکھئے پروگرام کامیابی کی قیمت ادا کیجئے بروز بودھ مدینہ منورہ میں رات سوا سات بجے اور پاکستان میں رات سوا نو بجے مدینی چینل پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے مکتبت مدینہ پیش کر رہا ہے ایک ایسا رسالہ جس میں آپ پڑھ سکیں گے قربانی واجب ہونے کی شرائط قربانی کے مسائل پکری چھوری کی طرف دیکھ رہی تھی قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا قصاب کے بارے میں بیس مدنی پھول اور بہت کچھ علم و حکمت کے مدنی پھول جاننے کے لیے رسالہ ابلگ گھوڑے سوار مکتبت مدینہ کی کسی بھی شاخص سے حاصل کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ابلگ گھوڑے سوار رسالہ حاصل کر لیں تو ان نمبرز پر کال کیجئے اور مکتبت